نام سرکار کے کا وسیلہ ڈالتے ہو یا اللہ اس نام کا صدقہ معافی دے تو قبلہ اگر یہ نام کا وسیلہ ڈالنا بھی آج سے شروع ہوا ہوتا ہم سوچتے اور چھوڑ دیتے دف سال پہلے کا شروع ہوا ہوتا تو ہم سوچتے اور چھوڑ دیتے اگر حضور کے نام کا وسیلہ ڈالنا پانچ سو سال پہلے شروع ہوتا یا داتا صاحب نے یا بابا صاحب نے شروع کیا ہوتا ہم ضرور سوچتے اور چھوڑ دیتے لیکن آہ پیر سیال کے قدموں میں بیٹھ کے میں تجھے یہ جملہ دوں حضور کے نام کا وسیلہ یہ وہ وسیلہ ہے کہ ابھی تو انسان اس دنیا میں آیا نہیں تھا مرضی والے ہو میرا جملہ ضائع کر جاؤ یہ آپ کے نصیب ہے تو سال دو سال بیدت کہتے ہیں نئی چیز کو یہ وسیلہ دالنا بیدت ہے اب اب بیدت نئی چیز کو کہتے ہیں نا تو میں تجھے اتنی پرانی بات بتا رہا ہوں کہ ابھی تو بھی نہیں بنا تھا تیرے وجود کا سسٹم بھی نہیں بنا تھا تیری ساری نسلیں بھی نہیں بنی تھی اللہ نے یار کے نام کے وسیلے کی عزت اس وقت سے واضح فرما حضورت کے نام نامی اسم گرامی کا وسیلہ ہونا یہ چودہ سو سال سے نہیں یہ دو ہزار چار ہزار سال سے نہیں ہے یہ اس کا تعلق انسانیت کی تاریخ سے ہے اس کا تعلق قادمیت کی تاریخ سے ہے اور میں ذنبہ داری سے یہ جمعہ دے رہا ہوں صاحب تفسیر عزیزی نے لکھا در منصور میں لکھا دی کر محتبر تفسیر میں آیا اور عدیف کی کتابوں میں موجود اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی سیدنا عمیر عمر نے بیان فرمائی سیدنا عمیر عمر دوسرے خلیفہ راشد آپ نے اس روایت کو بیان فرمایا اس وسیلہ نام والی روایت کا جو خوبصورت بہن ہے یہ بھی سیدنا عمیر عمر کے وسیلے اور ذریعے سے ہے اور آپ کے توصل سے ہے عمیر عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا پاک سے یہ بات سنی اب سننے والی بات ہے کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب نظام قدرت کے مطابق زمین پر اتارا گیا تو آدم علیہ السلام روزانہ ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے مالک سے معفی مانگا کرتے تھے یا اللہ معفی دے یا اللہ معفی دے یا اللہ معفی دے یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی گناہگار معفی مانگتا ہے نا تو وہ گناہ سے معفی مانگتا ہے اور جب کوئی نیکوکار یا اچھا معفی مانگتا ہے نا اس نے گناہ نہیں کیا ہوتا تو اس معفی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا سر پر گناہ ہے اس لئے معفی مانگ رہا ہے وہ معفی گناہ کی وجہ سے نہیں درجات میں بلندی کی وجہ سے معفی مانگ رہا ہے یہ تو صرف ولی کے حوالے سے ہے اب نبی کی بات وہ تو وراء الوراء ہے وہ تو بلند سے بلندتا رہے تو درجات کی بلندی کے لیے قبولیتِ معافی کے لیے قبولیتِ توبہ کے لیے درجات کی بلندی کے لیے آدم علیہ السلام مانگ رہے تھے معافیاں اور کتابوں میں آتا ہے جن کی میں نے بات کی کہ ساڑھے نو سو سال کموں بیش کتنے ساڑھے نو سو سال بابا جی معافی مانگتے رہے بابا جی توبہ کی اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے معافی مانگتے رہے یا اللہ اتا کر یا اللہ مجھے وہ اعلیٰ تری نظمت اتا کر جو تُو نے میرے حصے اور مقدر میں رکھی ہے یا اللہ یہ جو مجھ سے اعلیٰ درجہ کا کام نہیں ہو سکا جس کی مجھے معافی اتا فرما ساڑھے نو سو سال بابا جی بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ معافی مانگتے رہے توبہ کی اعلیٰ درجات پر فائد ہونے کے لیے اعلیٰ ترین مقامات پر فائد ہونے کے لیے دعائیں خاص فرماتے رہے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے رہے جب خاص کرم نصیب نہ ہوا نا تو جی نظام اس کا اپنا ہے جب کرم کرنے پہ آئے تو بہانے اور وسیلے بھی خود اتا کر دیتا ہے ساڑھے نو سو سال جب تک اس کا عمر نہیں تھا یہ بات ذہن میں نہیں آئی لیکن جب اس کا کرم ہونا تھا تو قرآن کے الفاظ ہے فَتْلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ آدم کو اللہ کی طرف سے وہ کلمات نصیب ہو گئے وہ جملے نصیب ہو گئے کہ جن جملوں نے آدم کو مقامِ آلہ پر فائد کروا دینا سنیں اور دھیان سے سنیں پلے بازیں تاریخی بات اور بنیادی بات ارز کر رہا ہوں وہ جملے کیا تھے آدم علیہ السلام کی ذہن میں گیا کہ دعا تو رضا نہ مانگتا ہوں قبولیتِ درجاتِ توبہ کے لیے آلہ درجاتِ توبہ کے لیے دعا تو ضرور مانگتا ہوں قبولیتِ دعا بالکل اللہ فرماتا ہے رضا نہ مانگتا ہوں لیکن وہ خاص مقام نصیب نہیں ہو رہا تو ذہن میں خیال آیا کہ جس وقت میری تخلیق ہوئی تھی اور میں نے پہلی نظر مالک کے عرش پہ ڈالی تھی تو مالک کے عرش پہ مالک کے نام کے ساتھ ایک نامِ محمد بھی لکھا ہوا تھا کتابوں میں آتا یہ کلمہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے لکھا ہوا پایا لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ آدم علیہ السلام ذہن میں آیا کہ میں نے دیکھا تھا کہ خدا کی عرش پر پہلے حصے میں اللہ نے اپنی توحید لا الہہ اللہ لکھا ہوا تھا اور دوسرے حصے میں محمد الرسول اللہ اپنے محبوب کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج رب سے اس نام کے صدقے سے مانو جو نام اس نے عرش کے بے مثل وجود پہ اپنی قدرت کاملہ سے لکھ رکھا ہے جو ہی ذہن میں خیال آیا کام تو ادھر سے ہونا تیہ ہو گیا تھا آدم علیہ السلام کے الفاظ امیر عمر روایت کرتے ہیں آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور جملہ کیا کہا روزانہ مانگتے تھے یا اللہ مانگتا ہوں یا اللہ مانگتا ہوں کریم کا اپنا نظام ہے اس قبول اللہ سمد بھی تو ہے نا کہتا اللہ حد اللہ سمد میں بے نواز بھی ہوں کسی کا پبند بھی نہیں ہوں روزانہ مانگتے تھے وہاں سے درجات توبہ کے جو اعلیٰ درجات تھے ان کے حصول کا اشارہ اور اندیا نہیں ملتا تھا آج آدم کے بخت جاگے آدم زادو دھیان سے سنو جن جن کا آدم تھے تعلق ہے وہ ضرور سنو بخت جاگے آدم علیہ السلام کے دل میں بات آئی اللہ نے اجازت اور توفیق بخشی آج آدم پاک نے دعا مانگی کیا اللہم انی اس آلوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو ہے اللہ میں ہوں تیرا پندہ مانگ رہا ہوں تجھ سے انی اس آلوکا تجھ سے مانگ رہا ہوں اگل آج عملہ دل کی تختیبیں لکھو لیکن یا اللہ آج میں صرف اپنے سوال کے زور پہ نہیں مانگ رہا بحق محمد آج تجھ سے تیرے محبوب کے نام کے صدقے میں مانگ رہا ہوں تیرے محبوب کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں بحق محمد مانگ رہا ہوں اب وقت تھوڑا رہ گیا میں نے بات مکمل کرنی ہے یہ پیغام بڑا نفیس تھا انشاءاللہ آگلئے نشست میں اس پر بات کریں گے لیکن تھوڑے وقت میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں جب آدم علیہ السلام نے دعا میں کہا بحق محمد یا اللہ تیرے محبوب کا وسیلہ ڈالتا ہوں کرم فرما بیربانی فرما اب جواب میں یہ نہیں آیا کہ نہیں آدم میں نے تیری دعا سنتو لی غور فرماتا ہوں پھر دیکھتا ہوں قبول کرنے والی ہے یا نہیں یا خاموشی اختیار فرماتا ہوں یا جواب نہیں دیتا نہیں کلے جا کریں حضور کے نام کی عزت سنے آج لوگا میں منہ کرتے ہیں یہ نام وسیلے میں نہ ڈالو جو ہی حضور کا نام آیا نا تو اب جوابِ خدرت بڑا سننے والا ہے میں اس کو اگر اپنی زبان میں بولوں تو عربی الفاظ کا حسم مجبوری ہے پنجابی یا اردو پوری طرح بیان تو نہیں کر سکتی لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں وہ جو جوابِ خدرت ہے اس میں حسم کا لہجہ یہ ہے حسم کا انداز یہ ہے کہ اللہ کریم نے آدم پاپ کو یہ نہیں کہا نہیں آدم معافی نہیں ملے گی درجات نہیں ملیں گے بلندی نہیں ملے گی بلکہ عجیب جملہ ہے فرما آدم اتنا بڑا نام ڈال کے اتنی چھوٹی کیز مجھ سے مانگی اتنا بڑا نام ڈال کے صرف اپنی معافی صرف اپنی بوبا کی قبولیت صرف اپنے درجات کی بلندی مانگی ہے اب بڑا جملہ اللہ کرے آپ کے سینے میں اترے ہو میرا پیغام پورا ہو جائے آدم نے یقیناً زبان حال سے ارز کیا ہو گئی اللہ میرے لئے تو بڑا ہے ساڑھے نو سو سال ہو گئے مانگ رہا ہوں نہیں ملتا تو جوابِ قدرت جائے آدم یاد رکھنا تیرے لئے بڑا ہے اس نام کے حوالے سے بڑا نہیں اگلا جملہ دل کی تختی پر لے میری گفتگو مکمل ہو جائے اللہ نے فرمایا آدم سن اس نام کی شان یہ ہے آج صرف تُو نے اپنی طوبہ کے لئے یہ نام ڈالا اپنی معافی کے لئے یہ نام ڈالا اس نام میں شان یہ رکھی ہے کہ اگر تُو یہی نام ڈال کے اپنی ساری اولاد کی قیامت تک کیلئے معافی مانگتا میں رب رد نہ کرتا تیری ساری اولاد کو اس نام کا صدقہ معافی عطا یہ ہے حضور کے نام کی شان آقا کے نام کا وسیلہ پہلے دن سے اللہ نے راستہ دکھا دیا پہلے دن سے اللہ نے منزل کو متعین فرما دیا پہلے دن سے اللہ نے یہ پیغام عطا کر دیا کہ آدم زادو تمہارا راستہ یہ ہونا چاہیے مانگو مجھ سے لیکن میرے یار کے نام کے وسیلے سے مانگو میرے محبوب کے وسیلے سے مانگو اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے میں نے جو گزارشات کی ہیں انسان ہونے کے ناتے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی میرا مالک معافیاں عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین